موسیقی خواتین حضرات کسی بھی شعبے کو اگر آپ لے لیجئے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس شعبے میں برسر پیکار لوگ کیسی نجابت کیسا خاندانی پس منظر رکھتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں فلاں شخص کی نسبت کیسی اچھی ہے اس کا شجرہ کس قدر احترام کے قابل ہے اگر ہم موسیقی کا ذکر کریں تو یقین کیجئے ہمارے ہاں وہ موسیقی سب سے زیادہ احترام کے قابل مانے جاتے ہیں کہ جن کے گھرانے میں نسل در نسل فن کی پروری ہو رہی ہوتی ہے فن کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے آج شبستان کی یہ محفل خصوصی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے دور کے شاید سب سے بڑے کلاسیکل گائک آج یہاں موجود ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے نام کو لے کر آگے چلنا اور ایسے آگے چلنا کہ ان کا نام اور مزید منور ہو اور خود اپنے لیے بھی زمانے بھر کی پذیرائی سمیٹیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی اگلی نسل تک بھی اپنے اس تمام کام کو اس ورسے کو منتقل کریں اور اس زمانے میں ایسے فن کو منتقل کرنا کہ جس کے قدردان کم ہوتے جا رہے ہیں یہ وہ دور ہے جب محیب آوازیں لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ چوکا دیتی ہیں اور لطیف اور مدرسر ہم ایسے ہی سن جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ ریجسٹر ہی نہیں کیا حواتین حضرات خاص طور پر میرے لیے قابل احترام ہیں وہ لوگ جو اپنے کام کو سچے رہتے ہیں اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ برطاؤ کرتے ہیں ہستی ہیں وہ جناب استاد رفاقت علی خان صاحب ہیں سر بڑی بڑے مشکل کام ہیں مگر اس دور میں اس کام کو جاری رکھنا جہاد سے کچھ کم نہیں ہے واقعی اور پھر اس کو آگے اپنی نسلوں میں پہنچانا آج رفاقت کے ساتھ ہماری موسیقی کی امید اور مستقل بھی بیٹھے ہیں ان کے فرزندِ ارجمن بخت علی نامی ایسا ہے میاں اللہ کرے کہ دونوں حصوں کا تم پر خاص آیا رہے واقعی اور آپ دیکھے گا کہ آج جب یہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بھی دعاوں کے حق دار یہ انشاءاللہ دونوں باپ بیٹا ٹھہریں گے فاتین حضرات اچھے گانے والے ہوں تو اچھے سننے والے ضرور آ جاتے ہیں سباحت بخاری ہماری دوست ہیں پہلے ایک دن تشریف لائیں ان سے ملاقات ہی تو پتا چلا کہ صرف خوش رو نہیں خوش ذوق بھی ہیں اور جہاں خوش رو لوگ خوش ذوق ہو جائیں وہاں اور کہ چاہیے سونے پر سہاگے والی بات ہے فاتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے فوراں بعد رفاقت علی خان صاحب کی گائکی سے پورا شبستان مہک اٹھے گا اور اگر آپ بھی اچھی خوش بھوئیں اچھی آوازیں اور اچھے موقعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے دور نہ جائیے گا موسیقی شروع کرنے سے پہلے مجھے اکستائی علاب کی جو ہے دو لینے کہوں گے کیا کردیش نا جان ان کے آبن کا بھید نا جان ان کے آبن کا بھید دھان دھان میں رو بھا کے دھان دھان میں دھان دھان میں دھان دھان میں رو دھان دھان میں شب گڑی شب تین پی آگری آئے شب گڑی شب تین پی آگری آئے رل ملتے دھان دھان میں رو بھا کے دھان دھان میں رو بھا کے دھان دھان میں دان مین دان مین دان مین دان مین میروں باگ دان دان مین شب گاڑی شب دل دی آگر آئے شب گاڑی شب دل آگر آئے آگر آئے آگر آئے آگر آئے دان مین دان مین دان مین میرو باگ دان آمین دان 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 میرو باگ اپنے پیا کے بل بل جاؤں بل بل جاؤں بل بل جاؤں دان 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 میرو باگ موسیقی 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 تیرے نا میں کسی کے درستے طلب میں ہوں تو کسی کے ہر سے دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے سرگاہی نہ میرا اکس ہے سرگاہی نہ میرا اکس ہے سرگاہی نہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا موسیقی موسیقی مجھے دوشی منوں کی خبر نہ تھی موسیقی موسیقی میرا واقعہ کوئی اور ہے سرگاہی نہ میرا اکس ہے سرگاہی نہ میرا اکس ہے پس آئی نا کوئی آرے گئے مہتا لے گو کسی اور گا موسیقی یہ میری ریا سے تینی موشب کو سلیم صبح ہو نہ مل سکیے موسیقی یہ میری ریا سے تینی موشب موسیقی یہ میری ریا سے تینی موشب کو سلیم صبح ہو نہ مل سکیے پھر کسی کے مانی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی آرے گا بس ایک آئی نا کوئی آرے گا موسیقی یہ میری ریا سے تینی موشب کو سلیم صبح ہو نہ مل سکیے پھر کسی کے مانی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی آرے گا موسیقی for ہزرہ اس غزل کے جتنے انترے سونے نہیں بھرٹا جو انہوں نے وقت کی تنگی کی وجہ ہوا وہ میں تحت اللقل میں کہہ دیتا ہوں کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہے راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی غور ہے و torment срав حاصل کلام ہے جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح ہو نہ مل سکی تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے خواتین حضرات اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام اصناف گائکی میں سے آپ کو ساتھی طور پر کونسی چیزیں سننا زیادہ پسند ہے گیت غزلیں خیال یا کچھ اور موسیقی کوئی بھی ہو ویسے وہ کانوں کو ہمیشہ بھلی ہی لگتی ہے اور جس طرح سے ان کے زمانے میں یا ان کے اباؤ اجداد کے زمانے میں جس طرح سے سکھایا جاتا تھا بچوں کو تہذیب کے ساتھ جس طرح ان کو بیٹھنا اٹھنا سکھایا جاتا تھا جب وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے موسیقی کی تو وہ آداب ہمیشہ ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے تو اب ظاہر ہے جس طرح کا موسیق ہے جس طرح کے استاد ہیں اسی طرح پھر آپ اب بلکل صحیح فرماری ہیں جس طرح کے علوم ہیں اس طرح ان کے سیکھنے والوں کے لیے باقاعدہ ایک قواعد کا قصہ ہے ان کے ہاں استادی شاگردی کے رشتے کی پہلی شرط سلیلہ ہونا نہیں ہے باعدب ہونا ہے باعدب ہوگا تو خود بخود با مراد ہو جائے فاتین حضرت ہماری یہ باتیں شاید آپ کو اس دور سے ذرا مختلف لگ رہی ہیں آپ لوگ جانتے نہیں کہ اس دور کو سب ذرا ضرورت ان باتوں کی ہے ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ مجھ سے متفق ہیں اور اگر آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریے فاتین حضرت آج کل پروگیموں میں سب سے ریٹنگ تب ملتی ہے جب آپ یاس پھیلائیں نہ امیدی پھیلائیں اور ایک خاص قسم کا بلیک آؤٹلک دیں بڑی ریٹنگ ملتی ہے مگر ہمیں ریٹنگ نہیں لینی مجھے امید کا پیغام دینا ہے مجھے خوش نویدی کا پیغام دینا ہے مجھے مستقبل کو روشن ہوتا ہوا دیکھنے کی امید اپنے سننے والوں کو دکھانی بھی ہے اور سنانی بھی ہے اور آج موسیقی اور ہماری سماعتوں کے روشن ترین مستقبل کی ایک دلیل بخت علی کی شکل میں یہاں موجود ہے میں بغیر کسی مزید انتظار کے مائک پہ ترخواست کروں گا کہ بخت علی ہمیں نوید سنائیں کہ ہمارا مستقبل بہت سریلا بہت سہانا ہے جیلی کرو موپے 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 کرو موپ موسیقی 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 کرپا کرو مو پے تم ہم سب کے پانلے کا پانلے کا پانلے کیرپا کرو کرپا کرو کرپا 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 کرو مو میں تم ہو سب کے پالت کرپا 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 کر لگانا مو vardır closestq이는 آеть um لگانا مو educators انجل مره چら مره لگانا مو hé لگانا موسیقا 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 ایک ہے موسیقا کریں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ خان صاحب سے ضرور وہ مشورہ مانگا جائے جو یہ چاند چہروں والوں کو دیتے ہیں جی بلکل سر اسی کے ساتھ ہم آج کی محفل کا اختتام کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے مشورہ ہے یہ میری جاں ہائے گوارا کیجے مشورہ ہے یہ میری جاں ہائے گوارا کیجے چاند سے چہرے قصد کا بھی گوارا کیجے مشورہ ہے یہ میری جاں گوارا کیجے چاند سے چہرے قصد کا بھی گوارا کیجے روشنی دن کی اندھیروں میں سمٹ جاتی ہے چاند سے چہرے قصد کا بھی گوارا کیجے موسیقی 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 مال کیسا ہے کسی رو نظارہ کیجئے چاند سے چہرے کا صدقہ بھی وطارہ کیجئے مشوارہ ہے کہ میری جاں گوارہ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی